اور اب کچھ خبریں کھیل کے میدان سے پاکستان ہاکی ٹیم کو آج یورپ کا ویزا ملنے کا امکان ہے تاہم تاخیر کی وجہ سے ہالنگ کے ساتھ شیڈیول میٹ متاثر ہونے کا خدشہ ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ذرائع کا بتانا ہے کہ تاہر شنگن ویزا نہ ملنے کی وجہ سے پاکستان ہاکی ٹیم کی روانگی میں تاخیر ہو رہی ہے جس کے بائیس پاکستان اور ہالنگ کے درمیان بائیس مئی کو شیڈیول میچ بھی متاثر ہو سکتا ہے اس حوالے سے پاکستان ہاکی فیڈرشن پر امید ہے کہ دوپہر یا شام تک ویزا مل سکتا ہے ہاکی ٹیم کو بیس مئی کو یورپ روانہ ہونا تھا جہاں ہاکی ٹیم ایک ہفتے میں ہالنگ میں پریکٹس سیشن اور میچ کھیلنے کی بعد ازاں قومی ٹیم ہالنگ اور پولنگ روانہ ہوگی جہاں نیشنلز کپ کا انعقاد اکتیس میں سے ہوگا چترال میں روایتی کھیل بسکشی کے مقابلے کا انعقاد ہوا پہلی بار دو برطانوی کھلاڑیوں نے بھی حصہ لیا چترال میں ویسے تو زیادہ تر مقامی لوگ پولو پسند کرتے ہیں تاہم اب بھی کچھ لوگ علاقوں میں روایتی کھیل بسکشی کے مقابلے منقب کر جاتے ہیں روانہ آفتے دولوں موس کے مقام پر لور چترال کے ٹیموں کے درمیان ہونے والا مقابلے میں برطانوی سیاہوں نے بھی حصہ لیا بسکشی کے کھیل میں مردہ بکرے یا بچڑے کو اٹھا کر میدان کے چکر کاٹنے کے بعد گول دائرے میں پھنگ دیا جاتا ہے جو کھلاڑی اپنے اعدافت مکمل کر لیتا ہے وہ کامیاب قرار پاتا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے برطانوی کھلاڑی سو مانڈورانٹ نے کہا کہ میں زندگی میں کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ پاکستانیوں کے ساتھ ایسے ہی کسی کھیل میں حصہ لوں گا اس کھیل میں حصہ لینے پر بہت خوش ہوں اور میں اس کھیل سے بہت لطفندوز ہوا ہوں پاکستان اور انگلینڈ کے دنمیان چار ڈی ٹونٹی میچز کیا سیریز کا پہلا میچ انگلینڈ کے شہر لینڈ میں ہوگا دونوں ٹیمیں رات ساڑھے دس بجے میدان میں اتریں گی کومی ٹیم کی قیادت بابا رازم کریں گے جبکہ انگلیش ٹیم کی کپتانی کے پرائز جوز بدل سر انجان دیں گے میچ سے قبل پریس کانفرنس کرتے ہوئے کپتان بابا رازم نے کہا کہ انگلینڈ کے ساتھ سیریز ورلڈ کپ سے پہلے تیاری کے لیے سنہرا موقع ہے سیریز جیت کر ورلڈ کپ کے لیے اعتماد حاصل کریں گے ورلڈ کپ کا کامبینیشن سوچ لیا ہے میں ون ڈاؤن کھیلوں گا پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ہونے والا میچ بارش سے متاثر ہونے کا قدشہ ہے مقامی محقبہ موسمیات کے مطابق لیڈز میں بارش کا ساٹھ فیصد انکان ہے دن میں بادل چھائے رہیں گے جبکہ دوپہہ میں شو ہونے والی بارش وقفے وقفے سے رات بارہ بجے تک جاری رہی گی